بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج سے سورہ ابراہیم شروع کر رہے ہیں قرآن مجید میں یہ سورہ نمبر چودہ ہے مگر قرآن مجید میں سورتوں کی جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس میں اس نے سورتوں کو گروپس میں ڈیوائٹ کیا ہے یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے سورتوں کی تیسرے گروپ میں اس کو جگہ ملی اور یہ تیسرے گروپ کی پانچویں سورہ ہے قرآن مجید کی اکثر سورتیں چھ سورتوں کو نکال کے جڑا جڑا ہیں یہ سورہ مبارکہ سورہ ابراہیم اگلی سورہ سورہ ہجر کی جڑا ہے یہ دونوں مل کر جڑا بنتی ہیں قرآن مجید کے گروپس میں ہر گروپ میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ سورتوں کا گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورہ سے شروع ہو اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی سورتوں پر اس کا اختتام ہو یہ گروپ یعنی سورتوں کا تیسرا گروپ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں جس کا آواز سورہ یونس سے ہوا ہم نے سورہ یونس سورہ نمبر دس سورہ اود سورہ یوسف سورہ راد یہ پڑھ لی ہیں چار سورتیں اور اب ہم یہ پانچویں سورہ پڑھ رہے ہیں اس میں آخر میں ایک مدنی سورہ ہے سورہ نور اس گروپ کا اصل مضمون ایک جانب انذار ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کا انکار کرنے پر پڑے ہوئے تھے ان کو خبردار کرنا کہ ان کے لیے موت کے بعد والی زندگی میں بھی اللہ کے ہاں سزا اور پکڑ ہے اور اس دنیا میں بھی بلاخر ان کا انجام ایک سزا کے نتیجے میں خاتمے پر ہوگا اور اسی میں یعنی اسی گروپ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو دوسرا پہلو ہے یعنی اہل ایمان کو خوشخبری تبشیر اس کو بھی بیان کیا ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ ان کے موجودہ آزمائش کے دن ختم ہو جائیں گے ابتلاہ تکلیف پریشانیوں کے دن تھوڑے ہیں اس کے بعد ان کی سبر کی حوصلے کی جو پرفارمنس سامنے آئی ہے جب وہ بلاخر ان کی کامیابی پر منتج ہوگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سو انذار و تبشیر یہ اصل مضمون ہے ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی دیکھا کہ کوئی نہ کوئی نمائع پہلو ہے کہ جو ایک صورہ میں ہوتا ہے اور پھر دوسری صورہ اس سے جڑتی ہے صورہ ابراہیم میں ہم دیکھیں گے کہ خاص طور پر بڑی واضح تمبیح وارننگ تہدید ان کو بار بار جوڑا گیا ہے ان کے غلط روئیے پر اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ قریب ہے اور ان کے پاس کوئی اپنے غلط روئیوں کا جواز نہیں ہے چنانچہ وہ مارے جائیں گے اگلی صورہ صورہ حجر کے جو اس کی جوڑا صورہ ہے اس میں اس وارننگ کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اتمنان دلایا گیا ہے اور اس اتمنان کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے جو اللہ کی طرف سے ان کو ایک خیر معمولی نعمت ایک ہدایت کا سرچشمہ ملا ہے اس کو اللہ تعالی محفوظ کرے گا اور اللہ تعالی نے جو انتظام احتمام کیا ہوا ہے اس کے بعد اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کفار کو کامیابی حاصل ہوگی چنانچہ مطمن رہو وہ دن دور نہیں کہ جب یہ کفار خواہش کریں گے حسرت سے کہ ایک کاش کے وہ مسلم ہوتے ایک کاش کے وہ ایمان لے آتے تو آج ہم سورہ ابراہیم کا آغاز کرتے ہیں یہ ساری سورتیں جیسے کہ میں نے گزارش کی یہ پہلی چودہ سورتیں اس گروپ کی مکی ہیں اور یہ جو سورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرلہ اتمام خجت کی سورتیں ہیں مکی دور میں چار ادوار تھے انزار انزار عام اتمام خجت اور حجرت و برات مدنی صورتوں میں پھر مزید تذکیہ و تطہیر اور بالاخر اللہ کے عذاب کا مضمون تو یہ اتمام خجت کے موضوعات ہیں جو اس میں زیادہ نمائع ہیں یعنی بات کو اتنے واضح طریقے سے بیان کر دیا گیا انکار کرنے والوں کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی یہ اور بات ہے کہ تمام صورتوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کے لیے ان کے تذکیے ان کے تطہیر ان کے اخلاقی بہتری ترقی کے لیے بہت کچھ ہدایات دی گئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ سورہ الف لام را ہے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو سورتیں ہم پڑھ رہے ہیں تیسرے گروپ کی سورتیں اس میں الف لام را سے یہ سورتیں شروع ہوتی ہیں سورہ یونس بھی سورہ ہوت بھی سورہ یوسف بھی سورہ راد میں ہم نے دیکھا کہ الف لام میم را ہے سو معلوم یہ ہوا کہ سورہ راد میں کچھ الف لام میم والی صورتیں جو ہیں چھے ان کا کچھ آپ کو مضمون بھی مشترک نظر آئے گا لیکن پھر اب یہ الف لام الف لام را ہے سورہ ابراہیم اور اگلی سورہ سورہ حجر وہ بھی الف لام را سے شروع ہوتی ہے میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان حروف موقتات میں لازم معنی موجود ہیں اگرچہ کہ بہت سے حروف موقتات ابھی ایسے ہیں کہ ان کے معنی پر صحیح تحقیق نہیں ہو پائی مگر ایک بات تاہہ ہے کہ یہ غروف کسی سورہ کے آغاز میں آئیں اور کسی دوسری سورہ میں بھی ایسے ہی ہو ان کے مزامین میں اشتراک کی طرف ایک واضح اشارہ اور یہ بات بھی ہے کہ یہ ان سورتوں کے نام ہے تو ظاہر ہے کہ سورہ ابراہیم اور سورہ حجر یہ جوڑا سورتیں ہیں ان کے شروع میں الفلام راہ کا آنا بھی ان کے جوڑا ہونے کی ایک علامت ہے جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آلیفران آلیفران میم سے شروع ہوتی آلیفران راہ یہ سورہ آلیفران راہ کتاب یہ وہ کتاب ہے ہم نے جس کو نازل کیا آپ کی طرف قرآن مجید میں آپ یہ بہت دیکھیں گے کہ آیات میں التفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت قرآن کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ ایک کلام ہے کمیونکیشن ہے اس سے زیادہ باعث رحمت اور باعث برکت اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس میں ہم کو آخری حد تک محفوظ طریقے سے وہ باتیں ملیں کہ جو باتیں اللہ رب عزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ کر رہے ہیں اللہ تعالی نے کی فرشتوں کے ذریعے سے تو فرمایا کہ پیغمبر یہ وہ کتاب ہے کہ ہم نے جس کو نازل کیا آپ پر آپ کی طرف کیوں کیا تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اندھیروں سے یعنی یہ ایک سمبولک علامتی چیز ہے گمراہی کے اندھیرے عام طور پر روشنی ایک روشن پوزیٹیو مطلوب چیز سمجھ جاتی ہے اور اندھیرے یہ ایک نیگٹیو چیز سمجھ جاتی ہے یعنی جس میں کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو فرمایا کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا آپ پر پیغمبر تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں علن نور روشنی کی طرف ہدایت کی روشنی کی طرف ظلمات جمع ہے ظلمت کی اندھیرے لیکن روشنی واحد ہے معلوم یہ ہوا کہ روشنی تو ایک ہدایت کی روشنی اللہ کے پیغام کی روشنی لیکن اندھیرے گمراہی یہ ان کی نویتیں مختلف ہو سکتی بیزن تو اپنے رب کے ازن سے رب کی مرضی ہوگی تو تب ہی آپ نکال سکیں رب کی مرضی سے کیا مراد ہے رب کی مرضی کیسے ملتی ہے انسان کے اچھے رویے سے رب تو وہ سبکہ ہے لیکن جن کو اس نے دنیا میں انسان بنا کر بھیجا انہیں اس نے اختیار دیا اور لوگ ایک اپنی مرضی کرتی ہے تو جو اپنی مرضی سے ہدایت کو ایوائیڈ کرتے نہیں پانا چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ہدایت کا ازن نہیں دیتا ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جایا جائے فرمایا بِعِذْنِ رَبِّهِ مِلَا الصراط العزیز الحمید اس ذات کے راستے کی طرف کہ جو العزیز ہے یعنی زبردست ہے غالب ہے الحمید تعریف کیا گیا ہے کون اللہ وہ اللہ کے آسمانوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سبھی اس کا ہے اس کا ہے اس نے بنایا ہے وہی چلا رہا ہے وہی مالک ہے پاپ کی سب اس میں بسنے والے آتے ہیں چلے آتے ہیں اس میں کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے وَوَيْلُلِّلِّلِّ کافرین من عذا بن علیم اور کافروں کے لیے ایک شدید عذاب کی تباہی ہے یعنی اس کائنات میں سب کچھ اللہ کا ہے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہونے کے باوجود اگر کوئی جانتے بوچتے ہوئے انکار کرتا ہے تو وہ اپنی شامت اعمال کو خود دعوت دے رہا ہے آپ کہیں گے کہ یہ واضح کیسے ہو گیا ارے بھائی اور کیسے واضح ہو کہ یہ دنیا کی زندگی ایک مسافر خانہ ہے اس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے وہ انسان کو بہت زیادہ کھوج لانانے کی ضرورت نہیں ہے صاف نظر آ رہا ہے میں اور آپ جہاں آج ہیں وہاں اس سے پہلے اور لوگ تھے اور کچھ عرصے کے بعد ہم چلے جائیں گے کچھ اور لوگ آ جائیں گے تو یہ تو چل چلاو کی جگہ ہے اس میں اگر کوئی تھوڑے دنوں کے لیے آتا ہے اور اکڑتا ہے اللہ کی پرغام کا اس کی سکیم کا انکار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جانتے بوجھتے وہ انکار کر رہا ہے وقتی طور پر اپنی کچھ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی مانا کو تسکین دینے کے لیے تو ایسے کافروں کے لیے سخت شدید عذاب ہے اللہ زینہ یہ کافر کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں پریفر کرتے ہیں حالی آخرہ آخرت کے مقابلے میں یعنی انہیں بتایا جاتا ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے اس زندگی کی تیاری کے لیے اس دنیا کی زندگی میں تم صحیح رویہ اختیار کرو تو بجائے اس کے صحیح رویہ اختیار آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کا انتظار کرے کسی غار میں چلا جائے کسی جنگل میں چلا جائے ویرانے میں سہرہ میں نہیں اس سے رکا گیا ہے یہ تو گویا کہ امتحان سے بھاگنا ہے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینے کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب جب ایسے موقع آئیں جن میں آپ غلط کام کر سکیں چھوٹ بول کر فائدہ حاصل کر سکیں رشوت لے کے اپنے مال کو بڑھا سکیں چھوٹ بول کر اپنا کام کروا سکیں غلط بیانی کر کے اپنے آپ کو پاپلر کر سکیں وغیرہ وغیرہ لیکن انسان ان تمام برائی کے نافرمانی کے موقعوں کو نظرانداز کرتا ہے اس لیے کہ اسے موت آنی ہے اور موت کے بعد ایک اور زندگی ہے تو باوجود اس کے کہ اس کو ایک نقد فوری فائدہ نظر آتا ہے غلط کاموں کے کرنے کے نتیجے میں دنیا بھی فائدہ وہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے آخرت کے فائدے کی خاطر تو یہ اصل میں آخرت کو دنیا پر ترجی دینا لیکن یہ کافر کون ہیں وہ دنیا کی زندگی کو ترجی دیتے سدون عن سبیل اللہ اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں یعنی اللہ کے دین اللہ کے پیغام کے بارے میں پروپاگینڈا کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے دیکھ کے روک کر دین کا مزاق اڑا کر وغیرہ وغیرہ فرمایا وَيَبْغُونَهَا وَجَا اور وہ اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے اس میں کجی ٹیڑھا پند ڈھونڈتے ہیں یعنی اس کے بارے میں پروپاگینڈا کرتے ہیں اس کے اندر اپنی دانست میں خامیاں غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی امکان تو نہیں لیکن بہرحال انسان جب شرارت پر غلط رویہ پر طل پڑے مائل ہو جائے تو پھر شیطان اس کو ترہ ترہ کی چیزیں سجاتا ہے فرمایا کہ اولائقہ فی دلائم بہید یہ لوگ بہت دور کی گمرائی میں وَمَا اَسَلْنَا مِرْ رَسُولِينَ اور ہم نے نہیں بیجا کسی رسول کو إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ ہی مگر ان کے قوم کی زمان میں یعنی جب رسول آئے آتے کسی قوم کے پاس تو اس قوم کی زبان میں کلام کرتے اگر اللہ کا کلام اترتا تو اسی زبان میں اترتا کہ جو قوم کی زبان ہے کیوں لِيُّ بَيِّنَ لَهُم تاکہ اچھی طرح سے وہ ان پر واضح کر دیں دائرہ کس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغام سب سے جن کے پاس اللہ کے رسول براہراست آتے ہیں تو براہراست آ کر اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں ایک طرف ان کا عالی اخلاق دوسری طرف انتہائی امپریسیو متاثر کن زبان اور زبان کے اندر بیان کیے گئے مزامین اور پھر اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہوتے ہیں اللہ کے رسولوں کی تائید کے موجزات دکھائے جاتے ہیں اس کے بعد جو نہیں مانتا مسلم ایک برا انسان ہوتا ہے جو نہیں ماننا چاہتا جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ مانیں اس سے یہ سوال پردہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ ان کی زبان میں ہے جن کی زبان میں جن کی زبان بولتے تھے اللہ کے رسول اور انہی کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آئے تو پھر ہمارا اس میں کیا رول ہے ہماری کیا حیثیت ہے اس کا جواب یہ ہے دو پہلوں ہیں اس سوال کے جواب کے ایک تو یہ کہ جس طریقے سے جس اصول پر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی بنائی ہے اس میں کوئی ایک یونیورسل زمان ہے ہی نہیں چند میل کے فاصلے پر ایک نئی بستی ایک نیا قبیلہ ایک نئی قوم ہوتی زبان بدل جاتی ہے کچھ مختلف ہوتی ہے اور بعض اوقات بدل جاتی ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کبھی آپ اور کریں کہ آپ کے آس پاس کسی انہیں پوری بات سمجھ میں آ رہی تو یہ اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی اور اس نے یہ تیہ کیا کہ وہ اپنے رسول بھیجے گا تو جس قوم کی طرف بھیجے گا جس قوم میں سے وہ ہوں گے انہی کی زبان بولیں گے انہی کی زبان کلام آئے گا ہمارے لیے جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں وہ نہیں جواب دیں ظاہر ہے کہ جس کے پاس بات زیادہ واضح ہے وہ زیادہ جواب دے جس کے پاس کم واضح ہے اللہ سے امید ہے کہ اس کو کچھ 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 علامز ملے گا پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا یعنی اپنے قانون کے مطابق وہ قانون کیا ہے کہ جو ہدایت میں دلچسپی لے گا اس کو ہدایت ملے گی جو ہدایت میں دلچسپی نہیں لے گا اس کو گمراہی ملے گی انسان ہدایت میں دلچسپی کیوں لے اس لیے کہ ہدایت اس کے لیے جیسے بھوک اور پیاس میں کھانا پینا ہے ہدایت بھی اس کے لیے ایک رزق ہے انسان کے اندر ہدایت کو پانے کی بے انتہا بھوک اور پیاس طلب اللہ نے رکھ دی ہے اس کے باوجود اگر کوئی ہدایت نہیں پاتا تو وہ اس لیے نہیں پاتا کہ وہ ابھی ہم نے پڑھا کہ دنیا کی زندگی کو ترجی دیتا ہے اس کی لالچ اس کی خواہش رکاوٹ بن جاتی ہے تو اللہ کے اس پیغام کو جو اس کی اپنی فطرت کے مطابق ڈیزائن کر کے بھیجا گیا ہے وہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا جس کو چاہتا ہے اور اس کی چاہت اس کی حکمت اس کے انصاف اس کی رحمت اس کے علم کے مطابق ہے چنانچہ فرمایا وہ غالب زبردست ہے اور حکمت والا ہے غالب زبردست ہے تو پھر اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا بدل نہیں سکتا حکمت والا ہے اس لئے اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مگنی ہوتا ہے اب اس کا ایک تاریخ سے اس کی مثال بیان ہی ہم نے موسی کو بھیجا بھی آیات اپنی نشانیوں کے ساتھ ان اخرج قوم کا کہ آپ نکال لئے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وہی بات جو پہلے شروع میں بیان ہوئی اس قرآن کے لئے یہی بات بیان کی جا رہی ہے موسی علیہ السلام کے لئے ہر پیغمبر اصل میں یہی کام کرتے تھے کہ لوگوں کو گمرائی کے اندھیروں سے نکال کر ادایت کی روشنی کی طرف لاتے تھے وَذَكِّرْهِمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور ان کو یاد کرائی ان کو یاد دہانی کیجئے اللہ کے دنوں کے حوالے سے وہ دن کہ جن دنوں میں اللہ نے پچھلی قوموں کو ان کے انکار ان کے غلط ربئیے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا وہ دن اتنے نمائی ہو گئے کہ وہ اللہ کے دن بن گئے یعنی وہ دن کے جن میں اللہ نے اپنا خصوصی فیصلہ اس دنیا میں حساب کتاب کا ایک رہرسل کے طور پر دنیا میں اس کو نافذ کر دیا اِنَّ فِي ذَالِكَ الْا آیَات بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں لِكُلِّ سبار شکور ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے یعنی وہی بات اللہ کا پیغام اللہ کی ہدایت اللہ کی نشانیاں مؤثر ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے حق میں جو اچھے لوگ ہیں جو بااخلاق لوگ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ کے کلام میں دلچسپی ہوتی ہے ہدایت میں دلچسپی ہوتی ہے اور یہ کون لوگ ہیں یہ صبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے ہیں شکر سے انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور اپنے دل سے اس کا اظہار کرتا ہے اعتراف کرتا ہے زبان سے اظہار کرتا ہے اور جو حقوق اللہ کے ہیں جو بندوں کے ہیں وہ ادا کرتا ہے اس لیے کہ یہی شکر گزاری کا تفازہ ہے یعنی آپ اگر کسی کے شکر گزار ہیں تو پھر آپ ان باتوں کو بھی اختیار کریں گے مانیں گے پر عمل کریں گے کہ جو شکر گزاری کا ایک لازمی نتیجہ ہے اور آپ سبر کریں گے اگر مشکلات آئیں گی اگر لالت ٹیمٹیشن آئے گی جو آپ کے راستے کو روکے گے تو جو لوگ یہ سبر اور شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں انہی کو اللہ کی طرف سے آئی نشانیاں فائدہ پہنچاتی وہی ہیں جو بات کو صحیح طرح سے سمجھ پاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وَإِسْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اُذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی نِعْمَت تم پر یعنی جو تم پر ہوئی اِذْ اَنْ جَاكُم مِنْ آلِ فِرَعُون جب اس نے نجات دی تم کو فیرون والوں سے یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَزَاب جو تمہیں برے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے برے عذاب مبتلا کرتے تھے یُذَبِّحُونَ وَيُذَبِّحُونَ عَبْنَاكُمْ اور وہ تمہیں تمہارے بیٹوں کو زباہ کرتے مِيَسْتَحِيُونَ نِسَاكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے وَفِيزَالَكُمْ وَإِسْمِ بَلَعُون آزمائش تھی مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے عظیم پڑی یعنی ایک بڑی آزمائش تھی ظاہر ہے پوری قوم کے لیے کہ وہ فیرون اور فیرون والے اور یہ یہ بنی اسرائیل کا انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا بری طرح سے ٹورچر کرتے تھے ان کی نسلیں ختم کرنے کا انہوں نے سوچا منصوبہ بنایا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سب سے بچایا نجات دی وَإِسْتَعَزَّنَ رَبِّكُمْ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب آگاہ کیا ہمارے رب نے اس کو آگاہ کیا مانو متہ بنی اسرائیل کو آگاہ کیا لائن شکر تم اگر تم نے شکر ادا کیا لازید انہ کو تو میں لازمان تم کو مزید دوں گا بلائن کفر تم اور اگر تم نے ناشکری کی یہ شکر کے مقابلے میں جب کفر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ناشکری بلائن کفر تم اور اگر تم نے ناشکری کی انہا عذابی لشدید تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہوگا سو یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو اچھی طرح سے بتاتی وقال موسیٰ اور فرمایا موسیٰ نے ان تکفرو انتم ومن فی الارض جمیع اگر تم انکار کروگے تم اور وہ سارے کے سارے جو زمین میں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی اس لیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا اسے تمہاری تعریف تمہاری حمد کی کوئی ضرورت نہیں اس کی تعریف ہو رہی ہے اور اسے تمہاری عبادت کی تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں کوئی بے نیاز ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تمہارے بھلے کے لیے تمہیں کہہ رہا کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک رکھوگے تو تم کامیاب ہوگے دنیا میں بھی اور آخرت میں کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں جو تم سے پہلے ہو گزرے اب یہ مکہ بانوں کو خوریش کے لوگوں کو عرب کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم پہلی قوم تو نہیں ہوگی جن کے پاس اللہ کے رسول اللہ کے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے انکار کیا تو تم پر آداب آ جائے گا کیا تمہیں ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی کہ جو تم سے پہلے ہوگزرے تھے کون قوم نوحن وآدم وثموت یعنی نوح آد اور ثموت کی قوم ان سب سے یہ واقف تھے عرب کے لوگ جن کو یہ بتایا جا رہا تھا فاللہزین من بادہ اور ان کی خبریں بھی کی جو ان کے بعد آئے لا یالمہم اللہ انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی تمام پیغمبروں اور ان کی داستانوں کا انسائیکلوپیڈیا تو نہیں بیان کیا قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت کے پہلو سے جتنی معلومات درکار تھی بس اتنی معلومات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہمارے ہاں لوگ قرآن کی بعض آیات کو ٹھیک طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن میں ساری کی ساری باتیں بیان ہو گئی ہیں ہر چیز تفصیل اللہ کلی شیع کا یہ ترجمہ کرتے ہیں ہر چیز کی تفصیل قرآن مجید میں وجود ہے حد یہ ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے قرآن مجید میں تو چند پیغمبروں کی داستانیں فرمایا ہے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ان کے بعد آئے لا یعلمہم اللہ کوئی نہیں جانتا ان کو سوائے اللہ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ واضح تعلیمات کے ساتھ فرددو ایدیہم فی افواہے ہیں تو انہوں نے ان کے مو پر ہاتھ رکھ دی ہے یعنی ان کی بات کو سننے سے انکار کر دیا اور اتنے سرکش ہو گئے جو انہوں نے ان کے مو پر ہاتھ رکھ دیے کہ آپ مزید مت پولیں یہ مو پر ہاتھ رکھ دینا یہ تو ظاہرہ بدتمیزی اور سرکشی کی انتہا ہے لیکن اس کا ذرا کم تر مظاہرہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو دوسروں سے بات کرتے ہیں تو بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں جذباتی ہو کے بات کرتے ہیں تنز کرتے ہیں مذاب اڑاتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں یہ سب حصل میں ایک ہی ذہنیت ایک ہی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے اس لیے کہ اگر آپ کو حق بات بتانی ہے حق بات مہچانی ہے تو اس کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نرمی سے بات کریں دلائل کے ساتھ بات کریں اپنی آواز آواز ہنچی نہ کریں اپنے دلائل کو مضبوط کریں don't praise the volume of your voice improve the quality of your argument مگر کیا کریں وہ لوگ کے جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں فرمایا کہ فرددو جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اور شک کیسا مریب وہ کہ جو سخت الجن میں ڈال دینے والا یعنی ایک شک شبہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو سچی بات ہے سبی کو پیدا ہوتے ہیں جب آپ غور کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو شک شبہ پیدا ہوگا شروع میں پھر آہستہ آہستہ آپ غور کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں بعد میں بھی شکوک آ سکتے ہیں لیکن وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں یہ تو جب آپ عقل کو استعمال کریں گے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ عقل کو استعمال کریں اور آنکھیں بند کر کے کوئی چیز نہ مانیں تو سوال پیدا ہوں گے شکوک و شبہات ہوں گے لیکن ایک شک وہ ہے کہ جو انسان خود پیدا کرتا ہے اور پالتا ہے اور وہ اس لیے اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ بات کو ماننا نہیں چاہتا یہ وہ شک ہے کہ جو الجن پیدا کر دیتا ہے بہت ڈیپ جاتا ہے آلت رسولہم کہا ان کے رسولوں نے اف اللہی شکن کیا اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو فاتر السماوات والارد جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی عبادت کے بارے میں اللہ کو اپنا بڑا مان کر اس کے آگے جھکنے کے بارے میں جبکہ تم جانتے خود مانتے ہو یہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا وہی ہے یعنی عرب کے لوگ جو مشرک تھے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی آسمانوں اور زمین کا خالق و مالک مانتے تھے وہ پوکارتا ہے تم کو کہ وہ ماف کرے تمہارے لیے من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے ویواخرکم اور تمہیں محلد دے ایک مقرر مدت تک کے لیے یعنی پیغمبر آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں اللہ کی طرف سے اللہ ہے جو ان کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ اپنی ماضی کی گناہ پر مبنی زندگی کو چھوڑ دیں اور اللہ کی معافی کے حق دار بن جائیں لی اغفرہ لکم تاکہ وہ معاف کر دیں تم کو اس میں یہ پوری بات ہے معاف کر دیں یعنی وہ توبہ کریں تم توبہ کرو اور وہ معاف کر دیں اور جب تمہارے گناہوں پر تمہیں معاف کر دے گا تو پھر وہ تمہیں فوراں سزا سے دوچار کرنے کی بجائے یواختخرکم الاجل مسمع تمہیں وہ معخر کرے گا مولد دے گا ایک مقررہ مدت تک بھی قالو انہوں نے کہا ان انتم اللہ بشروں مثلونا تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو اس سے کہ جو ہمارے آباؤ اجداد جن کی عبادت کرتے تھے یہ تمہارا منصوبہ ہے یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں آباؤ اجداد کا دین طریقہ لوگوں کو بہت محلوب ہوتا ہے فاتونہ بسلطان مبین تو لاؤ کوئی ایسی نشانی کہ جو کھلی کھلی ہو کوئی کھلا موجزہ ہو لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو دینی معاملات ہیں مراسم ہیں فلاں دل مناتے ہیں فلاں رسمیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد کی رسمیں ہیں کہیں بعض گروہوں میں کچھ اور دن ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے وہ زور و شور سے مناتے ہیں جو نہیں مناتے اور جو کہتے ہیں صرف اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے ان کو نکفو بنا دیتے ہیں ان کو بیزت کرتے ہیں ان کو نیچا دکھاتے ہیں تو یہ آبا پرستی اور یہ جو روایات ہیں یہ بڑی ظالم چیز ہوتی ہیں ان کو لوگ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں تو فرمایا کہ انہوں نے کفار نے کہا کہ تم کیا ہم کو روپنا چاہتے اس سے کہ جو ہمارے آباو اجداد جن کی پوجہ کرتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے ایسے نہیں مانیں گے موجزہ لاؤ واضح قالت لہم رسولہم کہا ان سے ان کے رسولوں نے ہم موجزہ کہاں سے لے کے آئے بھائی ہم تو تمہاری طرح کے انسان ہیں ملکن اللہ مگر ہوا یہ کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا ہے یعنی اس نے ہم پر احسان کیا ہمیں چن لیا ہمیں ہمارے پاس کوئی خدای اختیارات ہیں کہ ہم جہاں سے جائیں موجزہ اٹھا کے لے آئیں تمہاری فرمائش پوری کرنے کے لیے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی موجزہ لائے سوائے اللہ کی مرضی ہے اور اللہ ہی پر چنانچہ چاہیے کہ مومن توقل کرے بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہدایت دی ہم کو ہمارے راستوں کی یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم کمرائی میں تھے اللہ نے ہمیں وہاں سے نگال کر ہدایت کا راستہ دیا تو اب اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں اس پر بھروسہ نہ کریں پر یہ حقیقت ہے انسان کی زندگی میں سرائے شاید چند لوگ ہوں گے کہ جو پیدائشی طور پر بڑے نیک صفت ہوتے ہیں پیغمبرانہ ان کی ان کا بچمنہ بھی گزرتا ہے انہاں انسان کے طرح غلطیاں ہوتی ہیں انسان کچھ عرصے اندھیرے میں رہتا ہے اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے ہدایت کی روشنی ملتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ اب میں ان چھوڑوں اللہ نے مجھ کو جس طرح سے نوازہ ہے میں اب کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ میں اس کے راستے کو چھوڑ دوں اور نظر انداز کر دوں فرمایا اور ہم لازمان صبر کریں گے اس پر کہ جو تم ہم کو عذیت دوگے چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے یعنی مطلب یہ کہ کسی پہ تو بھروسہ کرنا ہے کسی چودری پہ کرنا ہے کسی بندوق پہ کرنا ہے کسی گروہ پہ کرنا ہے بغیرہ بغیرہ یہ سب بودھی چیزیں ہیں سب ناپائدار ہیں اللہ ہی ہے کہ جو اس کائنات کا مالک ہے دنیا چلا رہا ہے اس پر بھروسہ کر کے آدمی کبھی مایوس نہیں ہوتا تو چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے اللہ پر بھروسہ کریں وَقَالَ لَذِينَ كَفَرُوا وَرْقَحَاُوا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا لِرُسُّلِهِمْ اپنے رسولوں کو لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرْضِهِنَا ہم تمہیں لازماً اپنی سرزمین سے علاقے سے نکال دیں گے آؤُوا لَتَعُودُنَّا لَتَعُودُنَّا فِي مِلَّتِنَا یا پھر تم ہماری دین پر واپس لوٹ آؤ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو پیغمبر ہیں جو پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ صرف پہلے ہمارے دین سے تھے اور وہاں سے نکل کے اب انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا حالانکہ پیغمبر اپنے زندگی کی ابتدا سے بچپن سے سلیم الفطرت ہوتے ہیں اور کبھی اس غلط چھوٹے مشرکانہ دین کا حصہ نہیں منتے کہ جو ان کی قوم کے لوگوں نے اختیار کیا ہوتا ہے فَأُوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تو جب انہوں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو یا ہم تم یہاں سے نکال دیں یا تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ جیسے کہ تم پہلے تھے یعنی کہ وہ پہلے کبھی نہیں تھے ان کے ساتھ فَأُوْحَا إِلَيْهِمْ تو وَحِی کی ان پر رَبُّهُمْ ان کے رب نے لَنُّهُ لِقَنَّزْظَالِمِينَ ہم لازمًا ان ظالموں کو خلاق کر دیں یعنی مطلب یہ ہے کہ پریشان نہ ہو ان کی باتوں سے ہرگز متاثر نہ ہو چند دن کی بات ہے اس کے بعد ان کا صفایہ ہو جائے گا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْعَرْضِ اور ہم تم کو زمین میں بسائیں گے تمہیں ٹھکانہ دیں گے مِنْبَادِهِمْ ان کے بعد ان کی تباہی کے بعد ذَالَكَ ذَالِكَ لِمَنْخَافَ مَقَامِ یہ ان کے لیے ہے جو میرے حضور میں پیشی سے ڈرے گا حضور میں تو زندگی میں صحیح رویہ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جو قرآن نے بتایا کہ اَمَّا مَنْخَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو ڈرہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے مَنَحَنْ نَفْسَانِ الْحَوَا اور اس نے اپنی خواہش نفس کو بے لگام ہونے سے روکا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ یہاں یہ فرمایا کہ یہ ساری جو باتیں ہیں جو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ٹھکانہ دیں گے کامیابی دیں گے اس دنیا میں پیغمبروں کے ساتھیوں میں سے کہ جو کفار کا ساتھ نہیں دیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈرے میرے حضور میں پیشی سے وخافہ وعید اور میری وعید سے یعنی جو خبردار ان کو کیا گیا جو ڈرابے ان کو دیئے گئے ان کو انہوں نے صحیح سمجھ کے اور ان سے وہ ڈرے مستفتہو اور انہوں نے فیصلہ چاہا اخھابا کل جببار نانیت اور ہر سرکش زدی نامراد ہوا یعنی ان کی طرف سے جب فیصلہ مانگا گیا یعنی کفار نے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکار کرنے والے تھے غزوہ بدر میں سورہ انفال میں ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کا فیصلہ مانگا تھا یہ ہسٹری ریپیٹس ایسیل فار بار ہوتا ہے فرمایا کہ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ نَنِيد وہ ہر سرکش اور زدی ناکام ہو گیا مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّم اس کے آگے جہنم ہے وَيُسْقَى مِمْ مَاِنْ صَدِيد اور پیپ لہو پینے کو انہیں ملے گا ان کو پینے کو پیاس تو لگے گی پینے کو اون پیپ ملے گی یَتَجَرَّعُهُ وہ اس کو کھونٹ کھونٹ پینے کی کوشش کریں گے ہے رہ پیاس تو لگی ہوگی مگر یہ کچھ پینے کی چیز تو نہیں ہے وَلَا يَقَادُ يُسِغُهُ اور وہ حلق سے نہیں اترے گا اتار سکے گا وَيَعْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَكَانُ اور اسے موت آئے گی ہر جانب سے یعنی ایسا ہوگا کہ جیسے موت سے پہلے امیجیٹ پہلے انسان کی کیفیت ہوتی ہے ویسی کیفیت تو ہو جائے گی وما ہوا بھی میت لیکن مرنے والا نہیں مرے گا مرے گا نہیں موت کے قریب آنے کی کیفیت تو ہو جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی وَمِنْ وَرَائِهِ اور اس کے آگے عذاب ان غلیظ سخت عذاب ان کے لیے موجود ہوگا اقول قولی حضا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ مِلْكُمْ بَلِسْهَرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ان آیات وہ جو آج ہم نے پڑھا ہے میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک پرتبہ پھر کر رہا ہوں ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی نائت ہمیشہ کے لیے یہ سورہ الْفْلَامْ رَا ہے الْفْلَامْ رَا کتابن یہ وہ کتاب ہے انزلناہو ہم نے جس کو اتارا نازل کیا علیکہ آپ پر ہے پیغمبر لِتُخْرِجَ النَّاس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو مِنَزْظُلُمَاتِ اِلَنْ نُور اندھیروں سے روشنی کی طرف بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن فیصلے سے الَا سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدُ اس ذات کے راستے کی طرف جو زبردست ہے جس کی تعریف کی گئی اللہ اللذی وہ اللہ تھے جس کے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهَمَا فِي الْعَرْضِ جو مالک ہے جس کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ اور بربادی ہو ان کافروں کے لیے مِنْ عَزَابٍ شَدید ایک شدید عذاب میں اللذینا وہ لوگ کہ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں عَلَى الْآخِرَةِ آخرت پر وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے رکھتے ہیں وَيْجَبْغُونَهَ عَبَجَا اور اس میں ٹیڑھا پن ڈھوٹتے ہیں بُلَائِكَ فِي دَلَى الْمْبَعِيد یہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں مبتلا فَمَارْ سَلْنَا مِرْ رَسُولِنَ اور ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں پھیجا کوئی رسول نہیں ہم نے پھیجا مگر یہ کہ وہ اپنی قوم کی زبان ہی میں پیغام لے کے آئے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تَاکِ وہ واضح کر دے ان کے لئے یعنی جو پیغام ان کے لئے بھیجا گیا ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ پھر گمراہ کرتا ہے اللہ مئی شاہ جن کو چاہتا ہے وَيَهْدِي مئی شاہ اور ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اور بے شک ہم نے پھیجا موسیٰ بِعَيَاتِنَا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ ہر سبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لئے فَيَذْ قَالَ مُوسیٰ اور یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِ ہی اپنی قوم سے اُذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی اِذَنْ جَاكُمْ جَبْ اس نے نجات دی تم کو مِنْ عَالِ فِرَوْنِ فِرَوْنِ وَالَوْسَيْ يَسُومُونَكُمْ وہ تمہیں مبتلا کرتے تھے سُو الْعذاب بُرے عذاب میں وَيُزَبِّحُونَ عَبْنَاءَكُمْ اور وہ زباہ کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو وَفِيزَالِكُمْ اور اس میں بَلَعُن بڑی آزمائش تھی وَيَرَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی بڑی آزمائش تھی وَيَزَوْرِ عَبْنَاءَكُمْ وَيَزَوْرِ عَبْنَاءَكُمْ وَيَزَوْرِ عَبْنَاءَكُمْ فیصلہ سُنَایا اور آگاہ کر دیا آگاہ کر دیا ربکم مارے رب نے لائن شکر تم اگر تم شکر گزار ہوئے لَعَزِيدَنَّكُمْ تو میں لازمان تمہیں زیادہ مزید دوں گا بَلَا اِن کفر تم اور اگر تم نے ناشکری کی اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ تو میرا عذاب سخت ہے بہت سخت ہے وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے اِن تَكْفُرُوا اَن تُم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِعَاءَ اے لوگو اے بنی اسرائیلیو اگر تم نے ناشکری کی تم نے اور وہ سارے لوگ کے جو دنیا میں ہیں سارے کے ساروں میں ہیں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے فَإِنَّ اللَّهَ اس لیے کہ اللہ لَغَنِيُّنْ حَمِيدَ بے نیاز ہے تعریف کیا گیا ہے عَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کیا نہیں پہنچی ہمارے پاس خبریں ان لوگوں کی کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے قومِ نُوحٍ بَعَادِمْ بَثَمُوتِ یعنی نُوح، عَاد اور ثَمُوت کی قوم ان کی خبریں وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے لَا يَعْلَمُهُمْ ان کو کوئی نہیں جانتا إِلَّا اللَّهِ سَوَائِ اللَّهِ جَعَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ فَرَدُّوَ عَيْدِيَهُمْ بِي فِي افْوَائِهِمْ تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہوں پر ڈال دیئے وَقَالُوا اور انہیں کہا وَإِنَّا كَفَرْنَا ہم نے انکار کیا بِمَا اور سلطم بھی اس کے ساتھ کہ جو تم بھیجے گئے ہو وَإِنَّا لَفِي شَكْن اور ہم تو لازمان شک میں مبتلا ہیں مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبْ اس بارے میں کہ تم دعوت دے رہے ہو ہم کو جس طرف ہم شک میں مبتلا ہیں ایسے کہ جو الجن پیدا کر دینے والا ہے قَالَتْ رُسُلُهُم کہا ان کے رسولوں نے اَفِي اللَّهِ شَكْن کیا اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے يَدْعُوكُم وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے لِيَغْفِرَ لَكُم تاکہ وہ ماف کر دے تم مِنْ ذُنُوبِكُم تمہاری الدُقُنَاہوں پر وَيُوَخِّرَكُم اور تمہیں محلت دے الَعَجَلِ مُسَمَّا ایک مقرر مدت تک کے لیے قَالُوا انہوں نے کہا اِنْ اَنْ تُمْ اَگَرْ تُمْ فَرِ اِنْ اَنْ تُمْ تُمْ نہیں ہو اِلَّا بَشَرُنْ سِوَائِ ایک انسان بشر کے مثلنا ہماری طرح کے تُعِدُون تم چاہتے ہو اَنْ تَسُدُونَا کہ تم روک لوں ہم کو اَمَّا کَانَ يَعْبُدُوا جن کی عبادت کرتے تھے فَا تُو نَا تُو لے آؤ پھر ہمارے پاس بِسُلْتَانِ مُبِين کوئی واضح نشانی کوئی واضح موجزہ قَالَتْ رَهُمْ لَهُمْ کہا ان سے رسولُهُمْ ان کے رسولوں نے اِنْ نَحْنُوا اِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ ہم تو تمہاری طرح کے انسان ہیں مَلَا كِنَّ اللَّهَ يَمُنُّوا مَلَا مَنِيَشَا مگر یہ ہے کہ اللہ احسان کرتا ہے جن پر چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے فَمَا كَانَ لَنَا اور ہمارے لیے نہیں ہے اَنَّا اَتِيَكُمْ کہ ہم لا سکیں تمہارے پاس بِسُلْتَانٍ کوئی موجزہ اللہ بِعِذْنِ اللَّهِ سوائے اللہ کے اِذن اللہ کی مرضی کے وَحَلَ اللَّهِ اور اللَّهِ پر فَلْ يَتَوَكَّل تو چاہیے کہ بھروسہ کریں المومنون اہلِ ایمان کمالنا اور کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ نتوکلا کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ اللہ پر وَقَدْ حَدَانَا جبکہ اس نے ہدایت دی ہم کو سُبُولَنا ہمارے راستوں کی فَلَنَا سْبِرَنَّا اور ہم لازمًا سبر کریں گے اَلَا مَا آزَيْتُمُونَ اس پر کے جو تم نے عذیت دی ہم کو وَعَلَى اللَّهِ اور اللَّهِ پر فَلْ يَتَوَكَّل تو چاہیے کہ بھروسہ کریں المتوکلون بھروسہ کرنے والے فَقَالَ اللَّذِينَ اَكَفَرُو اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے اکار کیا لِرُسُولِهِم اپنے رسولوں کو لَنُو خَرِجَنَّكُم ہم لازمًا نکال دیں گے تم کو منار دینا اپنی سرزمین سے اَوْ لَتَعُودُنَّا یا پھر یہ ہے کہ تم لوٹ آو فی ملتنا ہمارے دین میں ہمارے مذہب مذہب میں فَاوْحَا إِلَيْهِم تو وَحِی کی ان کی طرف رَبُّهُم ان کے رب نے لَنُو خَلِقَنَّا الظَّالِمِينَ ہم لازمًا ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ بلکل ان کی پروانہ کرو کو کوئی اہمیت نہ دو ہم ظالموں کو ان ظالموں کو عذاب دینے والے ہیں ہم ان کو ہلاک کرنے والے ہیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْعَرْضِ اور ہم بسانے والے ہیں تم کو زمین میں مِن بادِهِم ان کے بعد یعنی یہ ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پھر موقع ملے گا رہنے کا مزید ان کی جگہ پر ظالم کا یہ موقع ملے گا لیمن خافہ ان کو کہ جو ڈرے مقامی میرے حضور پیشی سے وہ خافہ وعید اور وہ ڈرے میری وعید سے وَسْتَفْتَهُ اور انہوں نے فتح مانگی یعنی جو کفار تھے انہوں نے فیصلہ مانگا استفتہو فتح بھی ہے فیصلہ بھی غالباً یا فیصلہ زیادہ موضوع ہے انہوں نے فیصلہ چاہا وَخَابَ كُلُّ جَبْرِ نَنِیدْ اور ہر سرکش زدی ناکام نامراد ہو گیا مِمْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ اس کے آگے جہنم ہے وَيُسْتَفْتَهُمْ مَاِنْ صدید اور ان کو پیپ اور لہو پینے کو ملے گا یعنی اس میں یا تجرعوہو وہ اس کو کھون کھون مینے کی کوشش کریں گے وَلَا يَكَادُو يُسِغُو اور اس کو حلق سے نہ اتار سکیں گے وَيَعْتِهِ الْمَوتُ اور انہیں پہنچے گی موت یہ واحد آیا لیکن یہ جمع کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا تیہِ الْمَوتُ انہیں پہنچے گی موت میں کل مکان ہر طرف سے مما ہوا بیمیت لیکن وہ مریں گے نہیں مرنے والے نہیں مریں گے وَمِنْ وَرَائِ عَذَابُ الْغَلِيز اور اس کے آگے ایک سخت عذاب بھی ان کے لیے موجود اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر تینکیو ویری مچ سر ہمارا پہلا قویسن لینے سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی ہیں ہمارے ویورز کہ آپ اپنے قویسن کیجے بلا جہ جہ یہ آپ ہی کا ٹائم ہے اور we have ample time to take your questions so I would encourage کہ آپ اپنے قویسن کیجے پہلا قویسن ہے شبنم صاحبہ کا آپ کینڈلی اپنا مائک آمیوٹ کر لیجے اور اپنا قویسن کر لیں سلام علیکم سر سلام علیکم سر مجھے ایک سے زیادہ دفعہ سر غامدی کی اپنین سننے کا اتفاق ہوا ہے امیگریشن لاز کے بارے میں ان کے خیال میں اگرچہ اب لاز کو ان کو فالو کرنا تو ہماری ڈیوٹی ہے ہمیں فالو کرنا ہے لیکن ان کی اپینین ہے کہ اللہ کی زمین میں ہر شخص کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جہاں چاہے جا کر نکلے مکانی کر سکے امیگریٹ کر سکے تو سلام مجھے یہ تو بہت امپریکٹیکل بات لگتی ہے یہ تھی کیاوس کی قفیت پیدا ہو جائے گی ہر شخص جو ہے وہ تو ڈیویرپنٹریز کی طرف بھاگے گا تو یہ تو مینجمنٹ اور اس کے بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ کتنی پریکٹیکل ہیں اور کیا یہ دین کا موضوع ہے بھی یا نہیں سر کائنڈی قائد کیجئے گا دیکھئے دین کا موضوع ہر وہ ٹاپک بن سکتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ وہ ظلم اور زیادتی کی بات ہے جس کو کہ پریٹیسائز کیا جا رہا ہے یا خدا تعالیٰ کی سکیم ہے کہ جس کی خلاف ورزی ہو رہی اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہ سنا ہوگا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے رزق فراہم کیا اور وہ بہت کافی ہے لیکن پھر یہ سوال پوچھتے ہیں لوگ اور بڑا ٹیڑا سوال ہوتا ہے کہ آخر اگر اللہ نے ہر ایک کے لیے رزق فراہم کیا ہے تو بندے بھوک سے کیوں مرتے ہیں پہت سالی کیوں ہوتی تو ہم جیسے دین کو پیش کرنے والے لوگ سادہ نالائق یہ جواب دیتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا اس نے تو رزق فراہم کیا لیکن لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی بھی وعدہ نہیں کیا کہ وہ جا کے لوگوں کے موں میں رزق دے گا ڈسٹریبیوشن تو بارحل انسانوں کے ہاتھ میں سو اس کے ہاتھ تو پروڈکشن اور سپلائی کا وعدہ ہے دسٹریبیوشن انسانوں کے ہاتھ میں کہ انسان فیصلہ کرے کہ وہ سارا خود کھائے گا بلکہ بعض ضائع بھی کرے گا اور باقیوں کو نہیں دے گا اس لیے کہ باقیوں کو دینے لگا تو قیمت کم کرنی پڑے گی یعنی اگر میں آپ کے سوال کی سپیرٹ کو سامنے رکھوں تو پھر تو یہ بھی ایک واقع آپ کے لیے ایک امپریکٹیکل چیز ہوگی کہ لوگ تیمتیں گھٹا دیں تاکہ سب لوگ کو کھانا مل جائے یہ کتنی امپریکٹیکل بات نہیں یہ بالکل پریکٹیکل بات خدا کی زمین میں ہر انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق ملنا چاہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے غامدی صاحب یہ بورڈرز ان کو ختم کر دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بورڈرز جو ابھی لگیں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے ورنہ میری زندگی میں میں نے دیکھا ہے اور بہت سے کیسز ہیں جو آباد ہوئے برطانیہ میں جا کے لوگ کوئی ان کو ویزے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی چلے آتے تھے بسنا شروع کر دیتے یہ بات کہ جب بہت زیادہ لوگ چلے جائیں گے تو آپ سے آپ اور سپلائے ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا بھائی یہ پھر آپ ملکوں کے بارے میں کیوں آپ اتنی حساس ہیں پھر تو آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ کراچی اور لاہور میں آ کر آباد نہ ہو ادھر بھی پابندی لگائیں پھر تو اس کو آپ کو باقاعدہ ایک یونیفارم طریقے سے پالسی بنانی چاہیے کہ تم جہاں پیدا ہوئے ہو وہیں مرو تو یہ اللہ کی دنیا ہے اللہ کی زمین ہے اس پر اس وقت لوگ پھیکے دار بنے ہوئے آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ سکینڈنیوین کانٹریز میں سٹینڈر اوپ لیونگ جو ہے وہ ایک دنیا میں جو آئیڈیل ہو سکتا ہے وہ اور بھی جو ویل فیر سٹیٹس کہ وہ آئی ایم ایف کے آگے ہم کو کٹنے ٹیکنے پڑھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کی پالسیز چلائیں گے تو آپ کے خیال میں یہ پریکٹیکل چیز ہے تو ظلم ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ ممالک بن گئے ہیں آپ ان کے بورڈرز ہیں آپ بورڈر کروس نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ کے پاس ویزا ہو اور آپ جائیں گے تو آپ ان کے لئے مسئلے پیدا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے ہیں مسئلے افغانستان میں رہنے چاہیے مسئلے پاکستان میں رہنے چاہیے مسئلے بنگلہ دیش میں برما میں ہونے چاہیے مسئلے امریکہ میں نہیں ایک معاشرہ بنایا نہیں یہ زیادتی ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ وہی ذہنیت ہے کہ جو میں آپ کی بات نہیں کر میں آپ کا سوال کا جواب دی رہو سمجھانے کے لئے کہ جو قارون کی بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں کہ اس سے کہا گیا کہ تمہارے پاس اتنے خزانے ہیں ملک میں ہم ان لو کو بلائیں اور اپنے ملک کا ستیار آس کریں بڑی دلچسپ بات ہے میں آپ بتاؤ کہ میں recently امریکہ گیا تو وہاں مجھے یہ بتایا گیا کہ بہت سے لوگ ساؤت امریکہ سے میکسیكو سے آجاتے ہیں جو ان کے پاس کوئی اوفیشل حیثیت نہیں ہوتی اور پھر کچھ عرصے بعد یہ ان کی پالیسی ایک دس سال بعد پندر سال بعد ان کو ریگولر کر لیتے ہیں ان کو سیڈیزنشپ میں یاد دی اور یہ وہ جانبوچ کے کرتے ہیں اس لیے کہ گزارش یہ ہے کہ ان مغربی ممالک میں جو لوگ جن کا سٹینڈر آف لیوئنگ اچھا ہے ان کو مناظمین چاہیے یہ جو ہوتے ہیں نا یہ چھوٹے کام اس کے لیے ان کو لیبر فورس چاہیے تو یہ اس کو اس طرح سے پورا کر لیتے ہیں لیکن اتنا کرتے ہیں جن جتنی ضرورت ہے باقی بندے مرتے ہیں ہم ان کو کچھ دوارہ دے دیں گے باقی آپ جانے آپ کا کام جانے تو گزارش یہ ہے کہ یہ بلکل مذہب کا مسئلہ ہے دین کا مسئلہ ہے لیکن بہرحال اس کی پریزنٹیشن ہم ایسے کریں گے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں گے پہلے ان کی اندر خدا خوفی پیدا کریں گے تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہر انسانی جان دوسری انسانی جان کے برابر ہے اور اس لیے سب کو اپرچونٹیز ایکول ملنی چاہیے پھر جو دور میں آگے نکل گیا ٹھیک ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے جی بہت صحیح سر نیکس قویسٹن ہے ہمارا رفیہ خواجہ صاحبہ کا آپ پلیز اپنا مائی کنیوٹ کیجئے اور اپنا سوال کر لیں thank you پلائیں ڈاکسر یہ پوشنے چاہری تھی کہ when a serious disease befalls a human being people say کہ god is responsible for his illness and suffering مجھے یہ سمجھنی آتی کہ how can a kind loving merciful God make people suffer and make them fall so seriously ill so that they are in agony how would you explain this دیکھیں دو باتیں میں کہوں گا ایک تو یہ کہ ایک آدمی سخت تکلیف میں مبتلا ہو گیا یہ تو آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے سامنے کوئی مریض ہے اب دو باتیں یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ آپ سے آپ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں لگا وہ چاہتا تھا کہ بیمار نہ ہو مگر بیمار پڑ گیا اس کو اگر آپ نے مانا تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے ہی نہیں وہ چاہتا دنیا دنیا بیمار امتحان میں آپ کہیں کہ کیوں ایک مرسی فل گوڈ امتحان میں ڈالتا ہے ایک زمانے میں آپ کی اور میرے زمانے میں اب تو زمانہ بدل گیا ہے ہمارے بازوں پر نشان لگے ہوتے تھے ٹیکوں کے موٹے موٹے بڑے تکلیف دے ہوتے تو کوئی بچہ کہہ سکتا ہے کہ کیا بدتبیدی کر رہے ہیں آپ کو میرے اوپر رحم نہیں آرہا کہ ٹیکہ لگا رہے ہیں تو اس دنیا میں جو تکلیفیں ہیں اس میں اللہ تعالی دوسروں کو تنبی بھی کرتے ہیں لوگوں کے گناہوں کو دھوتے بھی ہیں اور لوگوں کے لیے سبر کے نتیجے میں عالی مقام آخرت میں پیدا کرنے کا بندوبست بھی کرتے ہیں اور دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف ہی نہیں یہ چند روزہ ہیں جس دن اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جائے گا خلاب کو اندازہ ہوا کہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں تھی ہی خامقہ شور بچائے تھا تو یہ وہ ہے چاہیے تھا کہ جو ابھی ہم نے آخری آیات میں پڑھا کہ وہ مرسیفل گوڈ یہ بھی کرے گا کہ ایسی تکلیف دے صورت خال ہوگی کہ لوگ پیاسے ہوں گے اور وہ گھونٹ گھونٹ پی رہے ہوں گے اور پینے کو جو چیز ملے گی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس اس کا انصاف ہوگا ان لوگوں نے اس زندگی کو جان بوٹ کر برباد کیا اور منمانی میں ضائع کیا جن کو اللہ نے جنت میں جانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے دنیا کی زندگی کی اپرچونٹی دی تھی اللہ مرسیفل صرف نہیں ہے مرسیفل ہے ہر حال میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جسٹ بھی ہے پارفل بھی ہے وائز بھی ہے ایسے ہی ہے سر ہمارا نیکس قویسٹن ہے شبنم صاحبہ کا جی سر مجھے پوچھنا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں شیطان کا نام عبلیس ذکر کیا ہے اور سر میرے سمجھ کے مطابق اس کا مطلب ہوتا ہے مایوس یا ناشکرہ تو سر مجھے خیال آتے ہیں کی کیا یہ اس کا اپنے نام تھا یا یہ بھی ایک حرکتوں کی نام دیا ایک تو ہے نام وہ تو اس کا عبلیس تھا لیکن ایک آپ کہ اس کا سٹیٹس پروفیشن وہ شیطنت تھی یعنی وہ شیطان بن گیا اور شیطان صرف عبلیس نہیں ہے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ شیطان جس کو شیاتین بھی قرآن نے کہا یہ اصل میں جننوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے دی تو عبلیس نام ہے اور شیطان آپ کہیے اس کا لقب ہے اس کی ذمہ داری ہے یا ذمہ داری تو نہیں کہنا چاہیے اس کا status ہے اس نے جو اپنے لئے رول پسند کیا وہ ہے یہ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا گیا اور ناچیز کے خیال میں غلط سمجھا گیا کہ وہ عبلیس جس نے اللہ سے مولت مانگی تھی وہ آج تک زندہ ہے اور وہ سپروائز کر رہا ہے اپنے مشن کو بات یہ ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ تو یہ موت تو عبلیس کو بھی آنی چاہیے اور جب قرآن سے معلوم ہوا کہ ہدایت کے لئے جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں عمر نہیں ملی کہ وہ قیامت تک کے لئے زندہ رہے تو عبلیس کے زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے عبلیس کا مشن شیطانیت شیطنت یا شیطان یہ آج بھی موجود ہے اور اس کو سنبھالے ہوئے ہیں جن بھی اور انسان بھی مہار نے اس لئے کہا کرتے تھے کہ عبلیس اگر اب آئے تو دیکھے تو وہ اپنی انگلیاں حیرت میں کانٹنے لگے کہ میں تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا تم لوگ تو مجھ سے بہت آگے نکل ہیں جی کینیڈا سے میرا سوال آپ کی چند کافی بار آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کس طرح سمجھیں گے کہ آپ ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں یا آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالی راضی ہیں تو آپ نے اس کو دریاء کو کوزے میں بند کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا پیمانہ جو ہے وہ نماز ہے اگر آپ کی نماز جو ہے وہ اس کی قوالیٹی ٹھیک ہوگی تو آپ خود فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ ایک ٹھیک ڈیریکشن پہ چل پڑے ہیں سوال میرا یوں ہے ڈاکٹر صاحب کے مجھ جیسا گناہگار جو کہ آپ کا شاگرد بھی ہے پانچ اچھے سال کی عمر سے نماز شروع کی تھی اور آج دن تک اس بڑی عمر تک کوشش کر رہا ہوں کہ پانچ وقت کی اداگی کی جائے نماز کیلئے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آج بھی اللہ گواہ ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آج بھی وہ خدشات دنیا جہان کی کاروباری چیزیں دنیا جہان کے سوالات جو بھولے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے وہ بھی اور مختلف چیزیں آپ کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ شاید ویسے نہ آتی ہوں اور آپ نے ایک اور چیز جو کہی تھی اور جس پہ ہم آج بھی عمل کر رہے ہیں ڈاکٹ صاحب وہ یہ ہے کہ نماز میں آپ جو بھی جو بھی پڑے ہیں اس کو آپ کوشش کریں کہ سمجھ کے پڑے ہیں ہم بڑی امانداری سے ڈاکٹ صاحب وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے لے کے جو سورہ اس کے بعد پڑھتے ہیں اتحیہ درود شریف اس کے بعد دعائیں بڑی امانداری سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مطلب بھی ہمیں آتا ہو اور ہم دل لگا کے پڑھیں لیکن پھر بھی پھر بھی ڈاکٹ صاحب میں آج بھی مطمئن نہیں ہوں اپنے آپ سے اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہو ہوگا کہ نہیں تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں اور کچھ کہ ہم کیا کریں کہ کچھ بہتری ہا جائے ہمارے ہماری زندگی میں ہمارے سلسلہ جو ہم اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے گزار رہے ہیں ہماری زندگی بہتر ہو جائے جزاک اللہ پہلے تو ایک لائٹ سن لیں اور وہ یہ ہے کہ گناہگاروں کا شاگرد بھی گناہگار ہی ہوں گے آپ کو کوئی خیر غیر گناہگار استاذ ڈھونڈا تھا گزاری شئیہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں میں آپ سے ارز کروں کہ لوگوں نے غلط سٹینڈرڈز سیٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ غلط سٹینڈرڈز اس لیے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ سٹوریز ملتی ہیں کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے وہ یہ تو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ میں بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں آپ تو ماشاءاللہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں مذہبی لوگ جو ہیں بالموم قرآن سے بہت آشنا نہیں ہوتے اس لیے کہ قرآن ان کو میں honestly بات کر رہا ہوں ایک reality ہے boring سی کتاب لگتی ہے سواب بہت ہے اللہ کی کتاب ہے بڑی شان ہے اس میں لیکن جو excitement ہوتی ہے جو مکتب بے بندے نے رات بر نواز پڑھی ایک ڈان کھڑی پہ کھڑے ہو اللہ کیا مذہبی سٹوری ہے اور وہ جاتے ہیں تو چڑیاں ہی آ جاتی ہیں اور سب جانور آ جاتے ہیں فلاں کو کھون دیتے ہیں تو یہ جو ایک ہمارے ہاں ہے نا کہ بندہ کچھ بن جائے گا نہیں یہ جو آپ میں ایک کیفیت بیان کی ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ آخری حد تک مطمئن ہو جائیں بے چین رہنا چاہیے یہی کیفیت مطلوب ہے کہ انسان کو کبھی اچھی نماز ملے اور بعض وقات وہ سوچے کہ یہ ٹھیک بھی تھی کہ نہیں تھی وہاں آپ کو سنا چکا ہوں واقعہ بڑا اچھا نمائندہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی جب اپنے گھر گئے تو انہوں محسوس کیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں اپنے اندر رکھتا ایمان بولا ہوں سب کچھ دنیا میں گھسا وہاں خافل ہوں منافق ہو گیا تو وہ یہ بولتے گھر سے نکلے کہ نافق ہنزلہ نافق ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا تو راستے میں حضرت بگر ملے تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تو انہوں نے اپنی کیفیت بتائی تو حضرت بگر نے فرمای یہ تو کیفیت میری بھی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ کے پاس دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے امتحان میں رکھا ہے ہمیں جو اصل حقیقتیں ہیں وہ تو یہاں نظر نہیں آئیں گی یہاں تو ہمیں اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہے ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں سمجھ کے پڑھنا ہے اپنے آپ کو کریٹسائز کرنا ہے ایمپروومنٹس کی گنجائش دیکھنی ہے اپنے پرفارمنس کو چیک کرنا ہے واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اگر مثال کے طور پر 15-25 دن ہوگیا کوئی نماز ہی ٹھیک نہیں ہو رہی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دینے ہو اپنے پیسے ہی نہ دی کچھ دور ہو نماز تو آپ کو بتائے گی کہ گھڑ بڑ ہو رہی ہے تو کیفیت اچھی بھی ہوتی ہے بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ مثال کے طور پر یہ یاد ہے کہ یہ ہی وجہ ہے تبلیغی جماعت والے کیوں اتنا نکلتے ہیں آپ یہ سب گھر بار چھوڑ کے چلے جائیں تو کسی ویرانے میں آپ کی نمازوں کی کیفیت بدل جائے کیونکہ وضا ڈسٹریکشن نہیں ہوتی ہم جانتے ہیں کہ عمر حج پہ جب جاتے ہیں تو اللہ کے گھر میں مسجد نبی میں مہا صورت حال کچھ اور ہوتی ہے ہمیں we have to keep کیفیت آتی ہے کیفیت جاتی ہے غلطی کوئی ایسی بڑی نہیں ہونی چاہیے جس کو آپ اختیار کریں اور اس پر پشتاوا نہ ہو غلطیاں ہوتی ہیں غلطیاں ہوں گی لیکن بہرحال اس کو آپ فائٹ کر رہے ہیں فائٹ کرتے رہے ہیں دنیا میں یہی ایک بڑا مقام ہے اور بڑا لیول ہے جو ہم پاس سکتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے لیکن مطمئن نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کا جو عدم اتمنان ہے یہ خود ایک خوشائین بات ہے ہم جس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس راستے میں کبھی کوئی ایسی کیفیت نہیں آئے پائے گا پہنچیں گے وہاں جا کے انشاءاللہ یہ پہنچنے ہی کی کیفیت ہے یہ کامیابی ہی کی کیفیت ہے انشاءاللہ سوائے اس کے کہ اللہ ماف کرے کہ کوئی انسان کسی بڑے گناہ میں مقتلعہ ہو کے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ سے امید ہے کہ ہم اس سوال کرنے thank you if a child is born and brought up in a hindu family and practices his hindu religion and he will be judged by god according to his circumstances but he does do good deeds and leads a good life won't the same criteria apply to a christian jew buddhist chinese or any non muslim as well as a muslim means s ab ke liye ek hi rule hai ek hi rule or woi ye hai ki allah ne joh mohlit eh umur di thi us mein joh hak a p ke paas tha a ka us ke bare me kya attitude tha a a a k a k ya as a ki intelligence a ki n a a k jism a k ma a ma یہ سب ظاہر ہے کہ امپیکٹ کرتے ہیں ہمیں ان سب کے ساتھ ہم جب اللہ کی دی ہوئی اس محلت کو گزارتے ہیں اس میں جو ہماری پرفارمنس ہے اس کے بارے میں ہمیں جج کیا جائے گا انہی کے مطابع ہم کسی بھی مذہب سے کیوں نہیں تعلق رکھتے ہوں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ مختلف مذہب کے ماحول میں پیدا ہونا یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا فیصلہ تو اللہ کا تھا اگر اللہ کو یہ بات معلوم ہو اور ظاہر ہے کہ اسی کو معلوم ہو سکتی ہے ایک شخص کو اللہ کا آخری پیغام ایسے پہنچ گیا تھا کہ اسے بات سمجھ میں آ گئی تھی اور اس کے باوجود اس نے انکار کیا اور مخالفت تھی تو یہ ایک بڑا جرم ہے لیکن کون ہے کہ جو ایسا کر رہا ہے اور کس کی کیا منٹیلٹی ہے کیا موٹیویشن ہے کس وجہ سے کر رہا ہے یہ تو خدا تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر بھی جاتی نہیں کرے شکریت ساڑا اتنا دوسرللالا شکریت طاق وقت پڑھر بیاque قناعż حدا یہ نیکش شکریتل ساہل Ancient انشاءاللہ we'll meet again next week thank you السلام علیکم علیکم